لیفٹ سائیڈ پہ پہلے تو ہم نے ایک دور کو اوپن کرنا ہے دور کو اوپن کرنے کے بعد وہ سامنے دور ہے اس کو بھی اوپن کریں گے ہم اب اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ لیفٹ سائیڈ کا بھی ہوا ہے یہ بھی بڑی پیاری بنائیں گے بندہ یہاں پہ جو لائٹ آؤ یہاں پہ بھی چیرد وغیرہ ہے اور یہ سامنے میرہ رہا ہے یہ سامنے میرہ رہا ہے حافظ صاحب یہ فرنٹ سائیڈ ہے گھر کی السلام علیکم ویورد آج کے بھی لوگ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں علی برہیم کھڑا ہوا ہے علی برہیم یہاں پہ ہے اس وجہ سے کھڑا ہوا علی برہیم کہتا ہے مجھے ٹائی بنا کر دو علی برہیم کو جو ٹائی ہے وہ علی برہیم کو بھی نہیں بنانے آتی اور مجھے بھی صحیح طرح ٹائی نہیں بنانے آتی تو جیسے بھی بنتی ہے ٹائی علی برہیم کو بنا کر دیتے ہیں علی برہیم کو ٹائی بنا کر دے دیا اور علی برہیم نے ٹائی پہن لیا پر نہانے کے بعد میں ریڈی ہو چکا ہوں اور اب ہم نے جانا ہے قبرستان حافظ علی شیر کو ہم نے بلا لیا ہے حافظ علی شیر ٹوپی وغیرہ پہن کے گھڑی وغیرہ اور رمالہ کھندے پہ رکھ کر اسلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھیک چلیں حافظ صاحب اب ہم نے قبرستان جانا ہے ویور قبرستان سے ہو لیا اور اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں گاؤں والے گھر چلتے ہیں وہاں پہ چھوٹا سا کام تھا وہ کام سر انجام دینے کے بعد ہم آپ کو ملتے ہیں حافظ علی شیر اور میں ہم اپنے گاؤں والے گھر میں پہنچ چکے ہیں یہ ہمارا گاؤں والا گھر کا دروازہ ہے اور یہ اس روڈ سے لنک کرتا ہے سامنے والے روڈ سے یہ گھر کا اندرونی حصہ ہے یہاں پہ ایک انار کا درخت ہے ویورز ایک گھٹو ہم کلھوٹی میں سے نکال رہے ہیں دانوں کا ویورز ایک بوری فل ہونے والی ہے جب یہ فل فل ہو جائے گی تو ہم اس کو نہ بند کر دیں گے اب میرے خیال میں یہ فل فل ہو چکی ہے اب ہم اس کو رسی سے باندھ رہے ہیں تاکہ دانیں جو ہیں وہ گرے نہ ہم نے گندوم نکال لی ہے اور جب ہم واپس جانے لگیں گے تو ہم گدم اٹھائیں گے پھر جائیں گے ابھی گندوم ایسے ہی پڑی رہے گی گھر میں ویورز یہ مامو ارشاد کا دے رہا ہے حافظ علی شرک کو ہم یہاں پہ لے کے آگئے ہیں اور یہ مامو ارشاد کا گھر ہے حافظ صاحب نے کہا آج ہمیں وزیٹ کروا وہ دیرے کا بھی گھر کا بھی تو ہم حافظ صاحب کو ذرا وزیٹ کرواتے ہیں حافظ صاحب کے ساتھ ساتھ آپ بھی وزیٹ کریں صاحب یہ جو آوٹر اور انر میں جو ٹائز لگے ہوئی ہیں یہ گلانی ہاؤس کا جو ہے سٹرکچر اس کو دیکھ کے یہ سارا کچھ ڈیزائن ہوا ہے یہ یہاں تک ہی ہوگا آگے اندر پھر سیلنگ وغیرہ ہوگی یہاں پہ پینٹ اور سیلنگ وغیرہ حافظ صاحب مین سویچ ہوگا یہ سارا اس کی وائرنگ ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر جو اتنا اچھا ڈیزائن ہے نا وہ جب تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے فکر دیکھی ہے جس ڈیزائن کو یہ کوپی کر رہے ہیں تو وہ ڈیزائنہ میں بہت اچھا لگا تھا یہ تقریباً تین ہے اور ایک یہاں پہ بھی ہے چار ہیں یہ یہ بھی سیلنگ کے لئے یوز ہوں گے یہ سارا سیلنگ کا سمان ہے یہاں پہ تو ہوگی اس روم میں باقی جو رومز ہیں ادھر ہوگی دیکھیں یہاں پہ بھی سیلنگ ہو نہیں ہافی صاحب ہافی صاحب سب سے اچھا روم یہ والا ہے یہ اس کی ونڈو کے باہر گرین ٹری اور بہت اچھا بہول ہوگا دیو ہوگا بیرے کا تو وزٹ کر لیا ہافی صاحب نے اب ذرا گھر کا بھی وزٹ کرتے ہیں ہافی صاحب نے گھر کا وزٹ بالکل بھی نہیں کیا اور یہ بیک سے سٹیپس ہیں ان سٹیپس سے پھر سیکنڈ فلور پہ جائیں گے ہافی صاحب نے خواہش کیا کہ سیکنڈ فلور بھی دیکھتے ہیں سیکنڈ سو روپے اب ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بڑا یہ آپ کے قد کے برابر ہوگا اس چھت پہ نا یہ جو چار روشندان ہیں جو اندر سے نظر آتے ہیں فسٹ فلور پہ یہ وہ ہیں حافی صاحب یہ نا صرف یہاں تک محدود نہیں تھا ہمارا پروجیکٹ ایک روم یہاں پہ بنانا تھا اور ایک روم یہاں پہ بنانا تھا لیکن پھر ہم نے کینسل کر دیئے دو روم چھت پہ نا اور حافی صاحب ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ جو آپ دیکھ رہو نا یہ بھلا بھی یہاں سے ہم انڈر ہو کے نا آپ کو ایک اور سندری دکھاتے ہیں یہ سندری ہے اور یہ اب ہم فرنٹ سائیڈ سے جا رہے ہیں یہ فرنٹ سائیڈ ہے آپ کو یہ کیسے لگا حافی صاحب بہت پہ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بات سے حفاظت سمائے آمین حافظ صاحب یہ جو اس کی انڈنگ ہے نا یہ اس ڈیزائن سے ہو رہی ہے انٹائلز کی انڈنگ اور بیچ میں یہ بھی ڈیزائن آ جاتا ہے یہ لک کو بہت اچھا اس سے نیچے اترتے ہیں اور اب ہم حافظ صاحب کو گھر کا ذرا وزٹ کرواتے ہیں یہ گھر کا بیک ہے حافظ صاحب اور یہ بیک میں ہم نے یہاں پہ سویمنگ پل بھی بنایا ہوا ہے یہ گھر میں ہی ہوگا جو کہ حافظ صاحب یہ ادھر نا بیک میں ہم نے ساری ٹائلز وغیرہ لگوا لی ہیں بس اس کے اوپر ذرا ریت ہے یہ جب ہٹائیں گے نا تو یہ واضح ہوں گی یہاں پہ ایک ڈور ہے روم سے یہ لنک کرتا ہے اور یہ دوسرا ڈور ہے یہ مین ڈور ہے جو کہ گیلری سے لنک کرتا ہے یہ گیلری میں جو ہے سیلنگ وغیرہ روف کی آپ کو پہلے سیکنڈ فلور وزٹ کرواتے ہیں اب یہ جو سیکنڈ فلور ہے نا یہ ٹوٹلی ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو ذرا فریش کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارد گرز وال پہ سیلنگ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے بس اس در صفائی وغیرہ کرنے ہیں دیواروں کی سواسط صفائی کرنے ہیں یا فرش کی بھی سفائی کرنی ہے یہاں پہ اسی طرح لگا دیا چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو رونز ہیں رونز ابھی لوگ کیے ہوئے ہیں یہ لائٹ سون کرنے کے بعد بھی ہوئے ہیں حافظ صاحب اب ہم یہاں سے آپ کو باہر کی درہ بھیو دکھاتے ہیں یہ باہر فرش لگایا جا رہا ہے یہ ٹائلز ہیں یہ جو ہے نا ابھی جو گول گول ٹائلز لگائی ہیں یہ ڈیزائن کے لئے ہیں اس کے ارد گرد جو گیپ ہے جیسے یہ گیپ ہو گیا یہاں پہ بھی ان کو فل کریں گے وہ پھر مختلف ڈیزائن ہوگا اس کی ٹائلز ابھی آئیں گی کیسے لگا آپ کو حافظ صاحب یہ اس طرف ہم رائٹ سائٹ پہ ہیں رائٹ سائٹ پہ نا یہ ڈیرے کا بھی ہوا جاتا ہے دیکھیں یہ سارا ڈیرے کا بھی جہاں سے ابھی ہم نے ویزٹ کیا تھا اب ہم لیفٹ سائٹ پہ چلتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ پہلے تو ہم نے ایک ڈور کو اوپن کرنا ہے دور کو اوپن کرنے کے بعد وہ سامنے دور ہے اس کو بھی اوپن کریں گے ہم اب اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ لیفٹ سائٹ کا بھی ہوا ہے یہ بھی بڑی پیاری بنائیں گے یہ نیچے گھر ہے وہ کس کے ہیں یہ بھی مامو کے گھر ہے یہ مامو ابوبکر کا گھر ہے اور وہ مامو اجاز کا گھر ہے روم کا جو لوگ ہے وہ ہم نے کھول لیا ہے اور اب ہم حافظ صاحب کو اندر سے ویزٹ کرواتے ہیں یہ اندر سے اس والے روم میں نا ہم نے سمان وغیرہ لے لیا چیرز وغیرہ بھی رکھ دی ہیں آپ کے سامنے آپ حافظ صاحب اور یہ بات ہے اس روم کا یہ جو ٹیبل ہے نا اس کے اوپر ابھی میرر نہیں لگایا یہ میرر یہاں پہ پڑا ہوا ہے بیک میں بہت ہیوی اور بہت بہت جالا قیمتی یہ فلاس ہے جو اس ٹیبل کے اوپر ہم نے لگانا ہے یہ بعد میں لگایا جائے گا یہاں پہ بھی ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اس وغیرہ ہوں کر لیتے ہیں اس والے روم کا وزٹ کیا ہے اور اب ہم اس والے روم کا وزٹ کرتے ہیں یہ بیڈ روم ہے حافظ صاحب یہ لائٹس وغیرہ ہیں یہ ماشاءاللہ سے بیٹ روم ہے اور آپ کے سامنے آئے یہاں پہ بھی چیر دو وغیرہ ہیں اور یہ سامنے میر رہے ہیں یہ سامنے میر رہے ہیں یہ سب یہ کارپیٹس ہیں ترکی سے امپورٹ ہوں ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بار پیٹنس اور یہ وال کے اوپر دیزائنگ کے لئے جو دلوار وغیرہ اور اچھے اچھے جو آیات وغیرہ ہوتی ہیں یہی در وال کے اوپر لگائی جائیں گی اور یہ الماریاں ہیں اور یہ اس روم کا بات ہوں گا اب ابھی تک صرف یہ دو روم ہیں جو فرنش ہوا ہے باقی جو نیچے والا فلور ہے ابھی ہم آپ کو اس کا ویزٹ نہیں کروائیں گے کیونکہ ابھی وہ کمپلیٹ فرنش نہیں ہوا بتاؤ یہ کیسا لگا حافظ صاحب آپ کو اللہ پاک نظرِ بات سے بچائے یہاں پہ کچن ہے یہ ابھی تیار ہو رہا ہے بس یہیں تک اس کی ڈیزائننگ ہوگی ماربل کی پھر آگے اوپر ہم یہاں پہ نا بال ڈیزائننگ کریں گے نیچے اس کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے نیچے سسٹارٹ ہو رہی ہے پھر آگے اوپر بھی لے کے آئیں گے اوپر بھی کریں گے ڈیزائننگ یہ ایسی ڈیزائننگ ہوگی جو یہاں پہ ہوگی ابھی اس ٹائم جو سیکنڈ فلور ہے وہ ذرا رف کنڈیشن میں ہے تو اس ٹائم ہم آپ کو اس کا وزٹ نہیں کرواتے حافظ آپ دیکھ رہے ہیں کام کیسے ہوتا ہے فلور میں بس ابھی تک کچن ڈیزائن ہوا ہے اب کچن کے بعد باقی رومز بھی ڈیزائن ہوں گے یہ بھی بالکل ایسے ڈیزائن ہوا ہے بس یہاں تک اس کا نا مربل ہوگا اس کے اوپر پھر وال ڈیزائننگ ہوگی جو کہ پینٹ سے کچھ جائے گی حافظ آپ یہ فرنٹ سائیڈ ہے گھر کی اور یہ ڈیزائننگ بھی آگے گھر کی اوپر سے بھی ڈیزائننگ ہے نیچے اب ٹائلز وغیرہ لگ رہی ہیں یہ بھی ڈیزائن ہو جائیں گے پھر جب اوورال یہ تیار ہو جائے گا ہاؤس اور ڈیرہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا وزٹ کرواؤں گا اس کا ابھی بھی ایک اچھا وزٹ تھا موسکیو ہے اب یہ جو موسکیو ہے ہم نے شاید اس کے اوپر نا موسکیو کے اوپر ایسی ٹائلز لگانی ہے یہ جو ڈیرے پہ ہم نے لگائی ہیں ماشاءاللہ اگر یہ لگ جاتی ہے بہت بہت اچھا ہو جائے گا اس کا ویو بھی موسکیو کا بھی حسین آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اس سائل بنا رہے ہو ویڈیو میں ویورز یہ میرا بہت پیارا کزن ہے حسین نام ہے اس کا مم ابو وکر کا چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے کسے میں کیوں ہو حسین صبح کا ناشتہ جو ہے وہ حافظ صاحب نے سوچا ہم گاؤں میں ہی کر لیتے ہیں حافظ صاحب بسمیلا پڑھیں پہلے بیٹھو آپ حسین بچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے حافظ صاحب کو دیکھے ڈر گیا ہے حسین ہے حسین اور مو نیچے کر لیا حسین میں بیٹھا ہوا ہے حسین کہتا ہے مجھے گھر چھوٹ کے ہوں تو اب ہم حسین کو گھر چھوڑنے چلتے ہیں ویورز میں جا رہا ہوں مو پر کر کے کہو نا نہیں نہیں میں نہ جاؤں ویورز تو اب ہم جانے لگے ہیں گھر تو گھر چلتے ہیں حافظ صاحب بھی میرے خیال میں کافی دیر ہوگی آپ پریشان ہوگے کہہ رہا ہوں گے اس وقت کھرمن لونی پہنچ چکے ہیں یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں آج کا جو ہمارا سفر تھا وہ بہت اچھا رہا حافظ صاحب آپ کو کیسے لگا ہمارا دیرہ ماشاء اللہ دیرہ بھی بہت اچھا تھا اور گھر بھی بہت پیارہ بن رہے سفر بھی ہمارا بہت اچھا رہے ہمارا آج کا بلوگ یہیں تک تھا امید کرتا ہوں ہمارا آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کا بلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائپ لازمی کریں